دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سپا سکیں دوستوں ہمارا دیش بھارت وچترتاؤں کا دیش ہے یہاں پر ایک سامانے انسان سے لے کر بڑے بڑے ویعپاری بھی جوتش کے سہارے آگے پڑتے ہیں کیا جوتش ویڈیان سے انسان اپنے بھوشے کو دیکھ سکتا ہے اس کا جواب تو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے اسے انبھو کیا ہو ہم جس چیز کو جب تک انبھو نہیں کرتے تب تک وہ ہمیں ایک افواہ لگتی ہے جیسے کسی انسان کی نوکری نہیں لگ رہی اور وہ کسی جوتش کے کہنے پر اپنی دینک جیون میں کچھ بدلاو کرتا ہے اور سنیوگ سے اس کی نوکری لگ جائے تو وہ انسان زندگی بر اس جوتش کا چمتکار ہی سمجھے گا اور جس نے اس کا انبھو نہیں کیا ہے وہ اسے بکواس مان سکتے ہیں لیکن آج جو قصہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ نہ تو کسی جوتش کا ہے اور نہ ہی کسی سریوں کا یہ قصہ ہے ایک لڑکی کے بارے میں جس نے اپنی موت کی بھوشے بانی آج سے سات سال پہلے کرتی تھی اس لڑکی کا نام مالوکا تھا وہ بچپن سے بہت ہوشار تھی اس لڑکی کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ پر کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا مالوکا نے اپنے باپ کو چودہ سال کی عمر میں ایک قویتہ گفت کی تھی اور یہی گفت ہماری اس کہانی کا رہ سے ہے آخر ایسا کیا لکھا تھا اس قویتہ میں جو بھوشے کی سچائیوں کو بیان کر رہا تھا اور وہ اس کی زندگی کا آخری سچ بن گیا اس قویتہ میں مالوکا نے لکھا تھا ایک نرجیف شریر پڑا میرا شریر جس سے بندھی تھی میں انوکھے دھاگوں سے ایک لگاوسا تھا کیونکہ وہ میرا شریر تھا تڑپ رہی تھی میں ایک اور سانس جینے کے لیے جھوم اٹھی میں اپنی آزادی سے میں اڑی میں چلی ایک نئی اڑان بھرنے دل میں ایک آس تھی ایک نظر دیکھ تو لوں میری ختم ہوتی زندگی میرا شریر تو چھلنی ہو کر پڑا تھا خون میں لکپت یادے اکیس سال کی ودائی اس شریر کی ساری بہ گئی اس من سے لیکن آج میں اٹھی اور اڑی پیچھے چھوڑ اپنوں کی سسکیاں میں اٹھی اور اڑی میرے نئے گھر کی اور میں اکیلی پر میں تھی خوش آنکھوں میں لیے سپنا نئے جہاں کا مالوکا نے اپنی زندگی میں کیول یہی قویتہ لکھی تھی جبکہ اسے ڈانس اور پینٹنگ کا کافی شوق تھا مالوکا اپنے باپ اور اپنی ایک سہیلی سلونی کو اپنا سب سے قریبی دوست مانتی تھی جب وہ ایک کئیس سال کی ہوئی تو اس کے پتا جی اس کی وہی قویتہ کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ فکر مند رہتے تھے ایک دن مالوکا دیر رات تک نہیں پہنچی تو اس کے پتا جی بہت خپر آ گئے لیکن کہتے ہیں نا ہونی کو کوئی ڈال نہیں سکتا انیس نومبر دو ہزار ایک کو مالوکا کی زندگی میں وہی موڑ آ گیا اور اس کے ہاتھوں سے سات سال پہلی لکھی وہی قویتہ سچ ہو گئی اس کی گاڑی اس رات اندھیرے میں بھٹکنے سے کھائی میں جا گری اور وہ انہی قویتہ کے پنوں کے ذریعے اپنے نئے جہاں میں پہنچ گئی اس کے پتا جی کو جب یہ خبر ملی تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا اس کے پتا جی سے جب میڈیا والوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ سارا سچ بتایا اور کہا ایک دن میں بھی اس کے نئے گھر میں جا کر اس کے ساتھ کچھ پل بتاؤں گا کیا قویتہ لکھتے سمیں مالوکا جانتی تھی کہ وہ مرنے والی ہے یا پھر کسی شیطانی طاقت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی موت کی تاریخ لکھ دی اور ہوا بھی بالکل ایسا جیسا اس نے سات سال پہلے اس قویتہ میں لکھا تھا اس طرح کے سوالوں کے آگے کوئی وکیان یا کوئی لوجک کام نہیں کرتا اور ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ضرور کوئی طاقت ہے کوئی شکتی ہے جو ہم سے زیادہ جانتی ہے اور وہ برابر ہمیں جیتاونی دیتی ہے بس ہم اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی